بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتہ کے موقع بھی یہ کہا گیا خاص طور پہ میئر کراچی وسیم اختر کی جانب سے کہ کراچی کی بدحالی کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری غلط پالیسیوں یا ہماری غلطیوں پہ جاتی ہیں یعنی ایک طریقے سے اپنی غلطیوں کا اطراف کیا گیا آخر وہ کونسی غلطیاں تھی جس کی وجہ سے کراچی اس زبوحالی کا شکار ہوا یا پھر کس طرح سے یہ اپنی غلطی کا اطراف کیا گیا ہے بہرحال لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کراچی کا جھیل پارک جو کہ ایک بہت بڑا پارک مانا جاتا تھا کسی زمانے میں بڑا آباد ہوا کرتا تھا لیکن پھر کچھ یہاں کچھ ایسی ایکٹیوٹیز بھی شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تجابوزات تھیں ان کی وجہ سے لوگوں نے جھیل پارک میں جانا چھوڑ دیا تھا اب دوبارہ سے بہت کم بجٹ کے اندر اسے رینوویٹ کیا گیا ہے آیا مکمل رینوویٹ تو ابھی نہیں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کو اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ یہاں آکے ایک تفریح مقام کے طور پہ اس جھیل پارک کی سیر کر سکتے ہیں کافی بڑا یہ پارک ہے خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک جھیل موجود ہے لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کراچی میں ڈینگی جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے سر اٹھا رہا ہے اور ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ اسی قسم کے جو پانڈز یا جو جھیلیں ہوتی ہیں جہاں کھڑا پانی ہوتا ہے وہاں پہ افضائش بھی پاتا ہے تو اس لیے یہ بھی ایک خطرے کا باعث ہے لیکن بہرحال اسی والے سے گفتگو کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رہنوما کورن نوی جمیل جی اسلام علیکم کورن نوی جمیل بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں کورن نوی جمیل بھائی آپ کو آباد آرہی ہے میری یہ سر مجھے بتائیے گا کہ کراچی میں جھیل پارک کا افتدہ کیا گیا ہے سترہ اکڑ پر محیط یہ پارک خاصا وسیع عریض یہ پارک ہے اور اب اسے بہت کم بجٹ میں رنویٹ کر کے اس کا افتدہ کر دیا گیا ہے کیا کہتے ہیں سراب نہیں یہ وسیع مقتربائی میر کراچی جو ہیں اس پر خراج تحسین کے مجھے سے بھی جاتے ان کے پاس کل بھی فنڈ نہیں ہے حکومت سن نے ان کے سہ مہینے کے فنڈ ابھی تک ریلیز نہیں کیا ہے اور جو فنڈ ریلیز نہیں کیا ہے وہ تو سکھ دولپمنٹ کے فنڈ نہیں ملکہ تنفعوں کی اور کنٹیجنس کی ہوتی ہے اسپدال چلا اس کے پیسے تک ریلیز نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ استعمال کر رہے ہیں پہلے انہوں نے باغب نے قاسم کو رینویٹ کر کے پبکلیے کھولا پھر پولو گرام کو رینویٹ کر کے کھولا اب انہوں نے چھل پارک کو رینویٹ کر دیا ہے ہل پارک جو کلانچی پرانی تفریق آتی وہ طبعہ حالی کا شکار تھا وہ رینویٹ ہو رہا ہے پھر کیڈنی پارک جو باسا ٹیک اوٹ بھی آرمن فورنس میں آ رہے ہیں تو حل میں کلانچی کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام بجاج میں نے بتایا ان کی ٹیم میں کہ بیس پارک ہمارے اور ہیں جو انڈر کرسکشن ہیں اور جلدی انشاءاللہ ہم نے آئندہ دو دی مہینوں میں ان کی بھی عوام کے لیے کھول دیں گے تو یہ تمام بہت چیزے کہ کراچی میں ویسے ہی تفریقی جگہیں نہیں ہیں جو اتنا زیادہ رش ہو گیا ہے کراچی میں تو یہ پاس کسی بھی طرح سے نعمت سے کم نہیں ہے اور اس کے لیے وہ سیمہ کر بھائی بہت خراجی تحسیم کی مختلف ہے سر یہ بتائیے گا کہ ان پارک کی مینٹیننس کے لیے بھی کوئی رکوم مختص کی گئی ہیں تاکہ افتتہ تو کر دیا جاتا ہے ان پارک کا اور افتتہائی طور پر جو موسمی پلانٹ ہوتے ہیں یعنی خاص طور پر وہ پودے جو کہ موسم کے ہوتے ہیں وہ لگا کے افتتہ ہو جاتا ہے کچھ دن کے لیے پارک سے بڑے ہرے بھرے بھی لگ رہے ہوتے ہیں بعد میں سر پھر یہی ہوتا ہے کہ کھنڈر بن جاتے ہیں پارک تو کوئی ایسی تدابیر کی گئی ہے کہ اس میں پرمنٹ پودے لگائے جائیں ابھی بھی جو بظاہر جو نظر آ رہے ہیں چیزیں وہ یہی ہیں جیسے جو موسمی پھول ہوتے ہیں وہ لگا کے پارک کا افتتہ کر دیا گیا ہے گندے کے پھول جافری یہ تمام چیزیں سر لیکن جو تزین و آرائش پارک کی جس طرح ہونی چاہیے اچھے پلانٹس جو کہ مفید ثابت ہوتے ہیں عوام کے لیے وہ لگنے چاہیے تو سر کیا کوئی ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے میں تو فیزیکلی وہاں موجود تھا انہوں نے دونوں پرسنگ پہ ہوتے لگائیں اس لیے کہ موسم میں سرما اسٹارٹ ہو گیا ہے اس میں برنگ پھول نہ ہو تو پھر کیسے اس پرشادہ بھی آئی اور پھر میں مرسکل جو پلانٹس ہیں بہتے ہیں وہ بھی لگائے ہیں اور پاسا ٹیکڑ پر تو یہ بہت بڑا جو کٹنی پارک بنا رہے ہیں یہ تو پورا اربن فارسٹ ہے نا اس کے اندر میں تمام چیزیں یہ بنا رہے ہیں جس میں طرف لگا رہے ہیں اسے بلکل ایک شہری جنگل بنا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں مستقل بنیاد ترے رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وسی مختر بھائی کی یا موجودہ کراچی میر ہیں وہ ایک محنت سے ایک چیز بنا رہے ہیں جو ان کے پیش روح ہوں گی ان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں مینٹین رکھیں ان میں اضافہ کریں جو ایم کیم نے پریویس ٹائم میں اپنے جو سیکڑوں پارک بنائے تھے ان میں سے ابھی بیت آج ہے بلکہ اکثر یہ تیسی ہے کہ جو کہ موجود ہیں اور لوگوں کو فیسلیٹڈ ہو رہے ہیں لوگوں کو بچیز وہاں جاتے ہیں اور تفریق کرتے ہیں وہاں بھی چھوٹے موٹے جھولے لگے ہوئے ہیں جنہیں جو متوسط تفریق کے لوگ ہیں وہ بھی حلقی پھولے کے قرائے بے اور اپنے بچوں کو اس کا تفریق آنا سکتے ہیں برحال یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے اچھی ہم بھی چاہیے انشاءاللہ مسئلہ مختلف بھائی کی جو پریش رہائیں گے وہ بھی انشاءاللہ اس کو مینٹین کریں گے کورن نویز جمیل بھائی اگر ماضی کے پارک کی بات کی جائے تو صرف دو پارک کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا ایک تعلیمی باغ جو کہ بہت بڑا کریڈٹ سمجھا جاتا تھا متحدہ قامی موگمنٹ کا اور دوسرے انو بھائی پارک سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت ان دونوں پارک کی کیا حالت ہے تو آپ کیا کہیں گے وہ انتہائی بہترین کنڈیشن میں ہیں اگر آپ میرے ساتھ تعلیمی باغ چلے چلے تعلیم باغ جا تو مجھے اس وجہ سے معلوم ہے کہ یہ بینی پیر جو سابقہ خلقہ کائنے 240 اس میں یہ واقعہ ہے تو میں تو ابھی ہی اس وقت کو کرائی ہوں اور وہ بہت اچھی طرح بہت اچھی تعلیمی باغ چلے اور وہاں پر بچوں کے لیے جھوڑے ہوتا رہے ہیں اور بہت نومنل پیسوں میں لوگ مطرح کی تفریقہ رہے ہیں حلودار میں نہیں گیا ہوں حلودار میں نہیں گیا ہوں لیکن میں خیالی ہوں بھی اچھے گئے اچھے سر اب کچھ ہم بات کرنا چاہیں گے ہیدر آباد یونیورسٹی کے حوالے سے اور اب اس کی زمین جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن کی جانب سے دی جا رہی ہے تو سر یہ زمین کی جو سیلیکشن اس کا سلسلہ ہی چلتا رہے گا یا یہ یونیورسٹی تعمیر بھی ہو پائے گی اس کے لیے ہم تو مستوصل کوشش کر رہے ہیں اب آپ اس بات کو با خوبی جانتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ وفاقی حکومت میں شامل ہوئے تو بنیادی طور پر کاراشی حیدر آباد سمید ان کے شہری علاقے جو ہیں ان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس طرح کے پیپس پانٹی نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور جس انداز میں اسے نظر انداز کیا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اب اس کے لیے اپنا وفاقی حکومت میں پچاس کروڑوں پر رکھوا بھی دیئے ہیں گورنر صاحب نے ریسینٹلی اوصل میں ایک کمیٹی بھی فارم کر دی ہے جس میں ہیدر آباد سے ہمارے حق پر سیمین سابر قائم خانی اور نظیم سے دیکھی ہیں اور اسی طرح سے کراچی سے ان کے ایک ایک ایم پی اے کے ایمین ہیں تو وہ لوگ اس لئے کمیٹی بن گئی ہیں پچاس کروڑوں پر اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بحریہ والوں نے ملک ریاض صاحب نے یہ جو اپنا جو جو سے بنا رہے تھے وہ وفاقی گورنمنٹ کو دے دیا ہے ایک روپے کے عوض اب اس کے ساتھ ہی جو وفاقی عمر سے ہماری بات ہوئی ہے جو اندرستان سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سے بھی مزید جنہی نے وہ بھی اس میں شامل کر دی جائے گی تو ایک اچھا خاصا بڑا پروڈیٹ بن جائے گا ہمارا ہم سے یہی احساس ہے کہ جلدہ جلدہ وہ اس کو ٹینڈر کریں تاکہ اس کے اندر جو وہاں پہ کئی بلوکز تو بھنے ہوئے ہیں اور کا رینویشن ہونا باقی ہے تاکہ جلدہ جلدہ ماں پہ رینویشن ہوئی ہے اور وہ عوام اپنا جو حیدر آباد سے طالب ہے ان کی لیے کھو دیئے تھے کورن نبی جمیل بھائی جو پچھلی جو زمین تھی جو سیول ایویشن کی جانب سے وفاقی حکومت نے الوکیٹ کی تھی اس زمین کا پھر کیا کیا جائے گا سنگے بنیاد کئی اور رکھا گیا پھر زمین کئی اور مختص کی گئی اب کسی اور نئی زمین کی بات کی جا رہی ہے سر آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں میں مطلب تقریباً سوہ سال سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے اور اب تک کوئی چیز فائنلائز نہیں ہو رہی ہے آپ کے جتنے نکات جو ایم ایویو میں سائن ہوئے تھے ان میں سے اگر بات کی جائے تو کسی ایک یا دو پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا ہے ان کے اوپر ہمیں بھی گلا ہے وفاقی حکومت سے کہ اس کے اوپر جو عمل درامت کی رفتار ہے کافی سست ہے لیکن ابھی ہمیں وفاقی حکومت سے اور خاص ہو سے امیدیں باقی ہیں کہ وہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حد کرنے کے لیے کراچی کی آج شوئی کرنے کے لیے یقینا نخضامات کریں گے اور ہم ان سے برحال اپنے مطالبات کرتے رہتے ہیں پچھلے نوبی وزیراعظم صاحب کراچی تجسلے کر آئے تو ہم نے اس پر برزور اصرار کیا برزور مطالبہ کیا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی کراچی حدرباد کی جو یہ سیسے کام شروع جائے گا اور تیگر جو کراچی حدرباد کے یا درو ایسن کے شہری علاقوں کے جو پروجیٹ ہیں اس پہ تعمیر ترقیہ کام شروع جائے گا بہت شکریہ کورن نوی جمیل رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہماری ساتھ لائن پر موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد تمام منصوب میں کام شروع ہو جائے گا ہیدرباد انبسٹی کی زمین تو اب ظاہر سی بات ہے اتیہ کر کے بہریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب نے دے دی ہے وفاقی حکومت کو ایک روپے کے عوض لیکن اس پہ ابھی پچاس کروڑ کا ٹینڈر ہونا باقی ہے اس کے بعد ہی اس کا کام شروع کیا جا سکے گا بہرحال اس کی تکمیل کب تک ہوتی ہے اس کے وارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جو ایم او یو میں نکات شامل تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے بہت سوسر بھی کا شکار ہیں لیکن پھر بھی امید پر دنیا قائم ہے اور یہی کہنا ہے کوئن نویج جمیل کا بہرحال ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا مقفل لینا چاہیں گے مقفل کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہے خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال اور اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے میں ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا جا رہا ہے جسے حلقہ این اے ٹو فوری سیون اور یعنی دو سو سنتالیس اور سبائی اس ایملی کا حلقہ ایک سو گیارہ جو ہے جو شہداد قریشی کا حلقہ ہے اسے پانی فرہم کیا جائے گا اور کہا یہ جارہا تھا کہ یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا دیفنس اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کا کہ وہاں پانی کی کمی تھی تقریبا پندرہ ایم جی ڈی پانی کی یعنی درکار ہوتا ہے پانی پندرہ ایم جی ڈی ملین گیلن پر ڈے لیکن صرف پانچ ملین گیلن پر ڈے فرہم کیا جاتا ہے کراچی وارٹن سیورج بورٹ کی جانب سے پہلے بھی کئی دفعہ کوششیں کی جا چکی ہیں کہ اس پانی یہ جو پانی کی الوکیشن ایسے بڑھوایا جا سکے لیکن اب تک اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے بلاخر یعنی ڈی ایچ اے کی جو عوام ہیں اور ممبر نیشنل اسیمبلی آفتاف صدیقی یعنی رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ شہداد قریشو اور خرم شہر زمان نے آج ایک پریس بریفنگ کی جس میں ہی بتایا گیا کہ پانچ ایم جی ڈی کا ڈی سالنیشن پلانٹ ڈیفنس میں لگایا جائے گا ڈی ایچ اے میں اس کے لیے تقریباً دو اکڑ کی زمین جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی جانب سے دی جا چکی ہے اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ پلانٹ لگایا جا رہا ہے انیشلی پانچ ملین پر ڈی جو ہے ملین گیلن پر ڈی اس میں سے ایلڈ یعنی اس کی جو پیداواری صلاحیت ہوگی وہ ہوگی پانی کی لیکن اس کے بعد اسے بڑھا کر دس ایم جی ڈی تک لے جایا جا سکتا ہے اسے حوالے سے گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر نیشنل اسیمبلی آفتاب صدیقی صاحب السلام علیکم آفتاب صدیقی صاحب کہ یہ جو پانچ ایم جی ڈی کا ڈی سیلینشن پلانٹ لگایا جا رہا ہے جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بعد میں بڑھ کر دس ایم جی ڈی تک جا سکتی ہے سر یہ کیسے لگایا جا رہا ہے اس کی فنڈنگ یا اس کے فائننس کا انتظام کہاں سے کیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں دوس اپ جب میری الیکشن کیمپین چل رہی تھی اس وقت ہم نے دو چیزیں ہائلائٹ کی تھی ایک کے پورٹ کا منصوبہ اور آپ خود گواہ ہیں آپ نے اس واتر کے پورٹ کیے تھے اور وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک تیکنیکل سیلیور ہے جو کہ پچھلے ایک سال سے بن پڑا ہوا ہے اور وہ واقعی ویسے ہی ثابت ہوا اور کراچی میں اس وقت پانی کی تقریباً آٹھ سو ایم جی ڈی پانی کی شورٹیج ہے اسی طرح میرے حلقے این اے ٹو پور ٹی ویڈ پی ایس ٹی پل ون میں ہم کافی آٹھ سے سے پانی کی چلیا رہی تھی یا جیسے کہ آپ نے ابھی یہ خود بتایا کہ تقریباً نو سے دس ایم جی ڈی کی شورٹ پال ہے اور یہ میرا ایک وعدہ کا الیکشن میں ڈاکٹر آریف علیو صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا تھا پانی کے حوالے سے لیکن وہ پہلے سے ہلکے سے منتقب ہوئے تھے دو دفعہ ان کا بھی یہ پلان تھا اور اسی پلان کو لے کے ہم آگے بڑھے ہیں ڈاکٹر آریف علیو صاحب اور عمران طارق گورنر صاحب تھا اور اس میں یہ کامیابی ہوئی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کی ہلپ سے ہم انشاءاللہ ڈی اچے کے ساتھ مل کے پانچ ایم جی ڈی کا پلان کیا ہے اور یہ ایناؤنس میں ڈاج میں نے اوفیشلی کی ہے کل گورنر ہاؤنس میں میٹنگ ہوئی تھی اور پیچھلے مہینے میں ہم نے ایناؤنس کیا تھا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ پاملی پرائیوٹ پارٹنیشپ کے تحت ہوگا جس کی لاغت تقریباً اور یہ انشاءاللہ تین سے چار مہینے دھائی سے تین مہینے یا تین سے چار مہینے میں یہ شروع ہو جائے گا اس کا ایکسپیشن آفرکیز بھی آ چکا ہے اخوار میں اور اس کو اسکیلیبل ہوگا یا ہماری کی ریکارمنٹ ہے دست کی ہے اس وقت لینڈ کی ایک شوٹیج ہے تو ہم یہ پلان کر رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کہ کسی طرح اگر دو اکڑ میں ہی یہ دست ایم جی ڈی کا لگیا اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ دھائی میں دھائی سال میں جو میرا کمیٹمنٹ تھا کہ ساڑھے تین سال ایک سال میں الیکشن کو ہو چکا ہے انشاءاللہ دی اے چے کے ریزڈنس کو ہم دھائی سال میں یہ پانچ ایم جی ڈی وارٹر دینا شروع کریں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ ابھی ہی ہم پائنل کر لیں دس ایم جی ڈی وارٹر جو چھوٹ فال ہے ہمارا اچھا افتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سات ارب کا منصوبہ ہے ڈی سالینیشن پلانڈ کا کیا یہ اس ایک سو باسٹڈ ارب روپے کے کراچی کے پلانڈ کا حصہ ہے یا یہ اضافی لگایا گیا ہے اس ایک سو باسٹڈ ارب کے پیکج کا پارٹ نہیں ہے اس کو ہم سیپرٹی ہنڈل کر رہے ہیں اور یہ ڈی اے چے ایم ایڈنسٹیٹر نے اس میں بہت اچھا ڈاپ برگیٹر عبراد برسی صاحب نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے بور ہیڈکوارٹر نے کیا ہے جوونر آؤٹ نے کیا ہے سیسان سی بی سی کے ساتھ ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں جب سے میں الیکشن جیتے آئے ہوں تو ہم نے وہاں اور اس کے پر کام کرنے کیا ہے اور اب الحمدللہ ان اداروں کے ساتھ ٹرائیویٹ سیکٹر آئے گا لینڈ ڈی اے چے کی ہوگی اور جو انویسٹر ہے وہ ٹرائیویٹ سیکٹر کی ہوگی تو ڈی اے چے کا ایک ذرینا جو خواب تھا اور مطالبہ تھا کہ پانی کی شارٹس کمی کو پورا کیا جا سکے وہ ہونے جا رہا ہے سر اس کی تنصیب کب سے شروع ہوگی اور کب یہ پایا تکمیل پہ پہنچ پائے گا یعنی کب یہاں سے پانی جو ہے وہ فرام کیا جا سکے گا یہ بتا سکتے ہیں میں یہ بھی بتانے چاہ رہا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا پانچ ایم جی وی کا ڈی سیلینیشن پلان لگ رہا ہے مجھے امید ہے کہ ہم جو پلاننگ ہے گورنر عبنان اسماعیل صاحب اور ہمارے مہریکائی منسلہ علی جری صاحب کہ ہم پورکارسیم کے بھی ڈی سیلینیشن پلان لگائیں کیونکہ کراچی کے پانی کا جو مطلع ہے اس کا حل ڈی سیلینیشن ہے پورا میڈل ڈی سیلینیشن کے تحت چل رہا ہے گو کہ اس میں تھوڑی سی کافز زیادہ آتی ہے مگر یہ کنگ سیلینیشن ہوتا ہے اور یہ بہتر پار پانی ہے جو آپ اپنے گھروں میں یوز کر سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے پا پانی آتا ہے کنٹینر مرینیٹر ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ پانی دوہزار بائیس میں بچ دوہزار بائیس میں اور اب اللہ شروع ہو جائے گا اور اس کا مہنے کے لئے دور پر میں اسے کے ساتھ اور ڈی سی کے ساتھ میں کہ اس کے ڈی سیلینیشن کس طرح ہوگی یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ماضی میں بھی ڈی ایچ اے ڈی فینس ہاؤزنگ ایتھارٹی کی جانب سے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا بھی گیا جو کہ بدقسمتی سے چل نہیں سکا بری طرح فلاپ ہوا ابھی تک یہ پلانٹ بند پڑا ہوا ہے اور اسے قابل استعمال حالت میں نہیں لاسکے ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا جا رہا ہے یہ پچھلے لگایا گیا ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ سے مختلف ہے یا یہ کامیاب ہو سکے گا یہ بڑی بدقسمتی تھی کہ جو دو آزار تھی ساتھ میں یہ پلانٹ لگا تھا اس وقت میں جنرل پرویل مشہر صاحب نے اس کا حفظہ بھی گیا تھا یہ کوئی جن پلانٹ ہے جس میں پیجڈی پیدا ہونے تھی اور پائی پروڈک کے طور پر پانی ملنا تھا وہ اس وقت میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو پرپس کا اس کے لگانے کا وہ ایک لیکٹ نیتی نہیں تھی اس میں سنسیریٹی کے ایشوز تھے اور وہ آلٹیمیٹلی ایک کریکشن پہ جبے ختم ہوا اور یہ آپ لیکنے جہاں پہ آپ کے اور جو پرائیوٹ سیکٹر جو انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے خاص طور سے کارپرٹ سیکٹر وہ پہلے انشور کرتے ہیں کہ اس کی ٹیکنکل فیزیبیلیٹی کو پھر کمرشل فیزیبیلیٹی کو اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ جب پرائیوٹ سیکٹر آئے گا تو وہ اس کو کسی بھی طرح جو ہے ناکام ہونے دے گا یہ ہمارا سب کا دلینا خواب بھی تھا مطالبہ بھی تھا ہم بالکل یہ میک شور کریں گے کہ یہ کامیہ پروجیکٹ ثابت ہو اسی لیے جب کل گورنر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں میں نے سب سے پہلے یہی بات کی ہے کہ ہمیں آپ ٹیکنکل فیزیبیلیٹی فائنل کیجئے اور وہ دکھائیے تاکہ آگے بڑھا جا سکے کیونکہ پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے تو وہ جلدی دوڑھائی مہینے میں ٹیکنکل فیزیبیلیٹی تین مہینے میں ہو جائے گی اور ایکپنٹ وغیرہ بھی مختلف ظاہرے اس میں لوگ اپلائی کریں گے تو ایکپنٹ بھی فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ آفتاب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ماضی میں جو آرو پلانٹس لگائے گئے جس میں ایک خاص کمپنی پارک ویسس کو نوازا گیا عمر جلانی کی جو کمپنی ہے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنی اس کی بڑے کرپشن کے کیسز مبینہ طور پر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ بقاعدہ یعنی ایک طریقے سے فنڈز کسی خاص ایک پرسناللٹی کو پہنچانے کے لیے تمام کام کیا گیا تھا سر اس ڈی سیلنیشن پلانٹ میں کس طرح سے یہ بات انشور کی جائے گی کہ جو کمپنیز اس میں حصہ لیں گی ان پہ کوئی سوالیاں نشان نہ اٹھایا جائے ماضی میں ڈیم کی کنسٹرکشن کے حوالے سے فیزیبیلیٹی کے حوالے سے جو کمپنیاں شورٹ لسٹ ہوئی ہیں اس پہ بہت سوالیاں نشان اٹھائے گئے کہ ایسی کمپنیوں کو ٹھیکا دیا جا رہا ہے جو کہ منظور نظر ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اس کو کیسے انشور کیا جائے گا سر اب اس بات کو سمجھیں کہ کوشش کریں یہ انویسمنٹ پرائیوٹ پارٹی سے آئی گی اور وہ پرائیوٹ پارٹیز جو ہیں پاکستان کی کوئی کورپیٹ سیکٹر سے بھی ہو سکتا ہے انویسٹرز بھی ہو سکتے ہیں بہار سے بھی ہو سکتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پرائیوٹ پارٹی کس کو انگیج کرنا چاہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کانٹیکٹ نہیں ہے یہ پرائیوٹ کانٹیکٹ ہے آپ دیکھیں جو تھر میں پاور پران لگایا ہے انگروں نے وہ ایک پرائیوٹ پارٹی تھی اور اس پرائیوٹ پارٹی میں گورنمنٹ کا پرجیکٹ نہیں ہے اور نہ گورنمنٹ کی کوئی کمپنی اس میں اپلائی کرے گی پرائیوٹ پارٹیز پرائیوٹ کمپنیز اس میں اپلائی کرے گی اور وہ دی ایچ اے ایک ان کا ظاہر ایک طریقہ کار اپری ایکالیفیکیشن تو وہ اپری ایکالیفیکیشن ہوگی اس میں جو بھی پیس بیڈ ہوگی اس کو ایوارڈ کیا جائے گا یہ اور اس کی جو منٹرین یعنی عام سارفین تک جب یہ پانی پہنچے گا پہلی بات تو یہ کہ اس کی ترسیل کیا کراچی وارٹن سیوریج بورڈ یا ڈی ایچ اے کی لائنز یعنی کینٹورنمنٹ بورڈ کی جو لائنز موجود ہیں انڈرگراؤنڈ زیر زمین جو بقاعدہ سسٹم موجود ہے اس کے ترور کیا جائے گا یا یہ وارٹر ٹینکر سے پانی سپلائی کیا جائے گا کیا اس کا طریقہ کار بزا کیا گیا ہے اس کا میکنزم ڈیولپ کیا جا رہا ہے جیسے فیس ایٹ کو دیکھیں تو وہاں پانی کی لائنیں نہیں ہیں وہاں ٹینکر کے طرح بھی دیا جاتا ہے باقی فیسز میں کیا کاف پاسٹ آتی ہے میں تو سمجھتا ہوں جو ہم نے جو کیا ہے وہ سی بی سی کو کلیفٹن پورڈ کے کانٹرمنٹ کو کہ آپ وارٹر میٹر لگائیے تاکہ لوگ بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ وارٹر میٹر لگائیں جتنا پانی دیں اس نام سے چارج کر لیں تو اس کے یہ میکنزم ڈیولپپ ہونا ہے کہ وارٹر ٹینکر کے طرح آنا ہے یا لائن میں ڈالنا ہے یا دیو کورس آف ٹائم میں یہ بھی تیہ ہو جائے گا سر پانی کی کیا لاغت آئے گی یعنی اگر ایک گھر میں تقریباً پانچ ہزار گیلن پانی استعمال ہوتا ہے تو اس پانچ ہزار گیلن پانی کی جو ڈی سیلنیشن پلانٹ سے بنایا جائے گا کتنی لاغت آ جائے گی جو اس وقت کی جو جو نظر آ رہی ہے والپارک فیگر وہ یہ اچی پیسے سے نوے پیسے پیسے کی یہ نمبر آ رہا ہے جبکہ اس وقت جو ہم ڈی ایچے میں پانی خرید رہے ہیں ڈیر سے پانے دو روپے گیلن پانی خرید رہے ہیں تو یہ تقریباً اسے 50% پرائز پر ہی ہوگا جو ٹینکر مافیا سے جو پانی اس وقت لیا جا رہا ہے ڈی ایچے میں وہ ڈیر سے پانے دو روپے گیلن ہے اور اس کی کاؤس ہوگی اچی سے پچھار سی پیسے نوے پیسے کی کاؤس ہوگی اب یہ دیپینڈ کرتا ہے تیکنکم فیزیبیلیٹی کے اوپر اچھا تو سر مطلب یہ بھی ٹینکرز یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ٹینکرز کی تھرو یہ پانی سپلائی کیا جائے گا یا پھر لائنز میں ڈالا جائے گا سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ڈی ایچے کے علاقوں کے ساتھ جو ملحقہ دوسرے علاقے ہیں جو کینٹونمنٹ بورڈ یا ڈی ایچے میں نہیں آتے وہاں بھی کیا یہ پانی جائے گا یا یہ پلانٹ صرف ڈی ایچے اور کینٹونمنٹ بورڈ کے جو رہائشی ہیں صرف ان کے لئے لگایا جا رہا ہے ڈی ایچے کینٹونمنٹ بورڈ کے جو ریزیڈنس ہیں ان کے لئے لگایا جا رہا ہے اس میں کالوجیز بھی آ جاتی ہیں اس وقت جو ہمیں ڈی ایچے کو پانی مل رہا ہے کینٹونمنٹ بورڈ کو وہ کینٹونمنٹ بورڈ سے چار ساڑھے چار ایم جیڈی وارڈ ملتا ہے اور انشاءاللہ گئی دس پانچ کے لئے دس ہو گیا تو ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی پی ایس ٹپل ون کے حوالے سے اور یہ ہی ایک کمیٹمنٹ تھا باقی جو کینٹونمنٹ کے بہار کا علاقہ ہے کلفٹرن اور دوسرے علاقے اس کے لئے ہماری کوشی ہوگی سن گورمنٹ کو امپابند کریں کہ آپ کچھ پلان لگائیں ان ایری آز کے لئے کیونکہ جسٹک ساؤس جو ہے میرا حلقہ ٹیل اینڈ کے اوپر ہے اور جب پانی دھابی جی سے نکلتا ہے تو ٹیل اینڈ پر آتے آتے اس کا اتنا فلو نہیں بنتا کہ وہ پانی آپے مل سکے خاص طور سے ہمارا پی ایس ٹپ ون ون زیرو ون او نائن کے جو لوگ ہیں خارہ در بانسوڑ لی مارکیٹ کا ایمپریس مارکیٹ یہ علاقے بھی پانی سے کوٹا رس رہے ہیں اس کے لئے بھی ہم بہت جل پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو کے فور کا منصوبہ کسی طرح اس کا آلٹرنیٹ پروپوزل آئے یا کے تری جو اس وقت پمپنگ سیشن ہے دھابی جی پہ ان کے پمپس کو ریپلیس کرنے کی بات ہو رہی ہے اس پہ کچھ کام بھی شروع ہوا ہے اس سے کچھ پانی کا اضافہ ہو جائے گا وغیر جب تک کے فور نہیں آتا کے فور کبھی جو دو تین فیزی سے ہیں وہ چھ سو ساٹھ ایمڈیٹی اور یہ چار سال چار سال سے پہلے کی پروڈیٹ ختم نہیں ہونے والا آپ اس باتیں گئے ہوئے ہیں کہ آپ سے پرگرام میں جب بھی بات ہوئی وارٹرپورٹ کے ایمڈی بھی آئے میں نمیشہ یہ کہا چار سال اور اب تو یہ پچھلے ایک سال سے ہولڈ اپ پہ ہے تو اگلے چار سال سے پاس سال میں کراچی کی جو آفاتی ہے اس کے اور جو اس میں مائیگریشن ہو رہی ہے اس حساب سے تو کراچی کی جو ریقوائرمنٹ ہوگی وہ پندرہ سو ایمڈیٹی پہ چلی جائے گی بارہ سو کی جگہ تو مزید تین سو ایمڈیٹی پانی چاہیے ہوگا اس کا تو بیت سلوشن یہ ہے گو کہ تھوڑا سا مہنگا ہے پانی ٹی سیلینیشن کا اس کمپیرڈ ٹو وارٹرپورٹ مگر سروائیول کا ایشو ہے اور اس کے پر آہ وارٹر رائٹس بھی شروع ہو گئے ہیں مختلی لوگوں میں پروٹیس بھی ہو رہے ہیں ہم نے خود پروٹیس کیا وارٹرپورٹ کے ساتھ مگر کسی بھی طرح میرے ڈی ایچ اے کو پانی نہیں مل پا رہا سیون ایمڈیٹی جو ان کا کمپنٹ پنٹ تھا جو انہوں نے ہم سے لٹھ کے لیا تھا اور نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا وارٹرپورٹ اور سی بی سی اے پی ایچ اے کا کہ نائن ایمڈیٹی دیں گے اور نائن کی جیگہ سکتہ آج جب بیس سال کے بعد جو آئے سارے چار ایمڈیٹی ایوریش پر منت مل رہا ہے تو ایک بہت بہت بڑے شاٹ پال ہے آپ دلکھ سب لگین کریں کہ دیفینس کے مختلف فیسز میں کوئی سترہ دن کے بعد پانی آتا ہے کہ دیرہ دن کے بعد پچیس دن کے بعد وہ بھی آدھا گھنٹہ اپوانا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس میں ایک اور ایشو بھی آ رہا ہے یہ ٹینکر مافیا جو ڈی ایچ اے میں بھی ہے سی بی سی میں خاص طور سے اور یہاں کے جو وائس پیزنٹ ہیں ہمارے الیکٹیڈ عزیز صورتی صاحب وہ ایک رات پیشکتر ٹینکر جو اینا ڈیلی نکالتے ہیں پانی کے جس میں سے تین سو ٹینکر بکھتے ہیں اور باقی کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں فیز ایٹ میں فیز ایک میں کس جگہ جا رہے ہیں وہ ایک مافیا بھی ہے اس کے پر بھی ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ ایک تقریباً ایک ایم جی ڈی وارٹر جو ہے ٹینکر کے طرح یہ یا کہ سی بی سی کے جو کچھ الیکٹیڈ لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں مارکٹ میں اس کے پر بھی میری انشاءاللہ بہت جن ہماری کئی میٹنگز ہو گئی ہونی چاہیے ڈی ایٹ میں اور یہی تمام ڈی ایٹ میں یہ ریزیڈنس کا مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں بے شک ایک ہفتے کے بعد پانی جائیں مگر تمام فیزز میں ایک منصفانہ فیر ڈسٹریبوشن ہونی چاہیے اس کے لیے اب ہم کوشش کرنے لگے ہیں اور اس کے لیے چاہیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے تو ہم جائیں گے آفتا صاحب ایک اور پوائنٹ پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا آج سندھ حکومت کے ترجمان اور صوبائی وزیر پر آئے محلیات اور صاحلی ترقی مرتضی وحب صاحب کا ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بڑے تحفظات ہیں جو پروینشل آرٹونومی ہے یعنی صوبائی خودمختاری کے حوالے سے جو ترمیم ہے اس میں جو وفاقی حکومت ایکشنز لے رہی ہے جس طرح پی ایم ڈی سی کی تحلیل یا اور دوسرے جو چیزیں ہیں جو اقدامات ہیں ان کو اب چیلنج کیا جائے گا عدالت میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی طرح یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ صوبائی خودمختاری یا صوبائی حقوق جو ہے وہ سلب کرے کیا کہتے ہیں سر آپ اس حوالے سے ہماری کے نام پر ڈاکے ڈال رہیں گے اور آپ کو سن کے درستہ آپ خود ایم بی بی ایس ڈاکٹر رہے ہیں پریکٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ کو سن کے ترجع ہوگا کہ ابھی یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب سے ہزاروں پاکستانی ڈاکٹرز کو جو نہ بے دخل کیا جائے ان کی ڈگری کی وجہ سے اور جو پی ایم ڈی سی جو ہوتا ہے وہ ایک آتھارٹی ہے جو پورے پاکستان میں ریگوریز کرتی ہے ڈاکٹرز کی ڈگری کو بھی اور یہ انشور کرتی ہے کہ ہر پروینس میں ہر جگہ جو اسٹینڈرز ہیں میڈیکل ڈاکٹرز کے وہ اسٹینڈرز کو مینٹین کیا جائے جس طرح پاکستان جنگ کونسل ہے اسی طرح ان کے ایکریڈیشنز وغرہ کا کام ہوتا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کو کیا سائیڈ لائن کر دیا جائے پی ایم ڈی سی اور لی پولیٹی سائیڈ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا اسٹینڈرز گر گیا ہے اور جو وفاق کی یا تو کہہ رہے کہ وفاق سے ایڈیوکیشن کو ختم کر دیا جائے ہر صوبہ اپنا ایڈیوکیشن کا ایک اپنا اسٹینڈرز بنا لیں یا جو کپی کا ڈاکٹروں کا سن نہیں آتا سن کا ڈاکٹر کے پنجاب نہیں جا سکتا یہ تو عجیب و غریب متضاہ واپ صاحب کی منطقے ہوتی ہیں انہوں نے ہر جزا سردن لگائی ہے کراچی کے جتنے ادارے سے ان کو سن کے ادارے بنا دیئے وہ ادارے تباہ برپاد کر دیا ہے ہر ادارے کو پولیٹیسائز کر دیا اور پھر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ فیڈل جو انٹرگوین کر رہی ہے فیڈل کا کوئی ارادہ نہیں ہے فیڈل کا ایک طرح جو خانتاب کا منشور تھا اس میں یہ تھا کہ ایڈیوکیشن کا سٹینڈرز بیٹر کیا جائے گا اس کا دل سب ایک سو اٹھت جو ہے جس میں سے ایک سو نو جو ہے وہ پرائیوٹ ہیں باقی گورنمنٹ کے ہیں پر پاکستان میں اب ان کو کس طرح سٹینڈرز کیا جائے گا یا ان کا لیویل اور سٹینڈرز کو کس طرح منیج اور مینٹین کیا جائے گا یہ ذرا پتا دیں مطالبہ ان کے تو سوائے ایک توتر کی رت لگیتی ہے ایک ہفتر کے لئے یہ بولتے رہیں گے پھر تو ایک اور نئی چیز لے کر آ جائیں گے چاہے وہ گرین لائن ہو گرین لائن کی بسیس کا درزام سنڈرورمنٹ نے کرنا تھا اس کے اپریشن کا درزام سنڈرورمنٹ نے کرنا تھا وہ نہیں کرتا ہے اب انہوں نے وفاق کو کہا ہے تو وفاق نے اب اس کو ٹیک اپ کیا ہے اسی طرح اور دوسری چیزیں ہیں تو یہ تو کہنا ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک ہفتر پرنہ سے آزاد تو نہیں ہو جاتا ہے پردریشن ہے پاکستان ہے پاکستان میں ہی رہتے ہی سامام کاموں کو کرنا ہوگا اور کوئی وفاق جو ہے پاکستان سے ہٹ کے نہیں ہیں پاکستان کا ہمیں مل کے کرنا ہوگا آج جوانا صاحب سے بھی یہ بات کیا آپ بتائیے ہم آپ کے ساتھ میٹے چلنا چاہتے ہیں مگر کچھ چیزوں پہ ہم کمپرمائز نہیں کریں گے آفتاب صاحب ایک جو تنقید کی جا رہی ہے پی ایم ڈی سی کی تحلیل کی حوالے سے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر آسیم حسین یا ان کی لابی کافی مضبوط پی ایم ڈی سی میں موجود تھی جس کی وجہ سے کچھ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا ان کی جانب سے بھی کچھ میڈیکل یونیورسٹیز کو چارٹر دیا جانا تھا یا ریکنگنائز کرانا تھا پاکستان کے ڈاکٹرز کو لائسنس فرام کیا وہ اسے تحلیل کر دیا گیا یعنی ایک اگر سموتلی ٹرانزشن ہوتا کیونکہ سارے ڈاکٹرز کا لائسنس یعنی پریکٹس کرنے کا لائسنس جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے جاری ہوا تھا اس لائسنس کی کوئی تجدید نہیں کی گئی ہے جن کے لائسنس ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو نئے اس وقت لوگ باقاعدہ جو طالب الم اس وقت میڈیکل کی ڈگری حاصل کریں گے ان کو کس طرح لائسنس دیا جائے گا ایک ارڈنس نکال دیا گیا ایک ادارے کو ختم کر دیا گیا لیکن جو سموت ٹرانزشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ ایسے مفادات تھے کچھ لوگوں کے جن کی وجہ سے یہ کام کیا گیا سر اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ بتائیے گا کچھ بھی نہیں ہے آگر کوئی آرڈنس تو نہیں ہے یہ دل ہی کہایا اس سمجھی میں اور اس بل سے پہلے ہمیں بریپنگ کچھ دی گئی تھی لیکن اور سمجھ پہنچا تھا اور وہ بل جب اس سمجھلی میں پیش ہوا تو اپوزیشن نے ایس یوزیل جو ہے آپ شور شرابہ شروع کر دیا انہوں نے بل کو سمجھ دے کی کوشش ہی نہیں کی اور یہ پہلے دن کہ ان کا وطیرہ رہا ہے کہ کوئی بھی دیکھیں ایک طرح تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بل نہیں آتے اور سمجھ میں جب بل آتے تو آپ اس کے پر ڈیبیٹ رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں تو بہت ڈیٹیل میں آپ کو زیادہ مناسبت طریق سر اس میں کوئی سیاسی مفادات شامل تو نہیں ہے پی ایم ڈی سی کو اس کی تحلیل میں مجھے یہ بتائیے گا سر باقی تنغید کی جاتی ہے سر نام لے کے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے پارٹی کی رہنمہ ہیں جن کا تعلق بھی میڈیکل فیلڈ سے ہے جو یونیورسٹیوں کو چارٹر دیا جائے گا یا ان یونیورسٹی کو پی ایم ڈی سی سے یا پاکستان میڈیکل جو کاؤنسل بنائی گئی ہے اس میں کچھ صداقت ہے صداقت نہیں ہے نہ میری نالج میں نہ میں خاص اب اس میں خود موجود تھے انہوں نے بریف کیا تھا اور یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ڈاکٹر زفر کو آن لائن لیں یا اس سے کل بات کریں تو سر ایک لانس پوائنٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا مولانا فضل رحمان کے دھرنے کے حوالے سے دھرنا ختم ہوگیا سر اور مذاکرات بھی نہیں ہوئے اب پلان بی پہ جا رہا ہے یعنی آپ مختلف ہائیوے بلوک کیا جائیں گے اب ریور روڈ بھی اس کو بھی بلوک کیا جائے گا اس کے علاوہ مختلف مقامات بنا لئے گئے سر پہلے ہی کہا جا رہا تھا دو تین دن میں یا تو مذاکرات ہو جائیں گے یا دھرنا ختم ہو جائے گا یہ چیز اتنی طول نہیں پکڑ پائے گی لیکن سر اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے نہ پلان ایک ابھی کامیاب ہوا نہ پلان بھی ہوگا جب بھی کوئی بھی تنظیم یا پولیٹیکل پارٹی ریاست اور گورنمنٹ پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف نکلے گی یا بات کرے گی اور تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس ملک نے ہمیشہ انشاءاللہ قائم و دائم رہنا ہے جس طریقے سے یہ فضل ریمان صاحب آئے تھے دھرنے کے حوالے سے ہم تو بیٹنے آئے ہیں ہم دباک لگے ہیں ہم تو کسی پولیٹیکل پارٹی جب بھی گورنمنٹ آتے ہیں نون دیگر تو اس پارٹی کے ساتھ میٹے شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے جو بھی مفادات ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جب سے پیٹے گورنمنٹ آئی سب سے پہلے ایپی سی بلا وہ ناکام ہو گئی اس کے پاس پیسنٹ بنانا وہ ناکام ہو گئے سب کو معلوم تھا اس کے مقصد کیا ہے ہمیں تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے کہ جو لوگ پارٹیاں اس کو سپورٹ کر رہی تھیں ان کے مقاصد پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں سر آپ کی خیال میں دھرنے میں جس طرح لوگوں کو سپورٹ دی گئی جس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سپورٹ دی گئی سر نواز شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے باقی چیز مطلب سر راتوں رات سٹیٹمنٹس کا تبدیل ہونا اب نواز شریف کی صحت کے حوالے سے باقیدہ ایڈوکیس ہی کرنا کیونکی طبیعت بہت خراب ہے سر کراچی کی جیل یا پورے پاکستان کی جیلوں میں جو قیدی موجود ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں ان کو بھی تو سر پھر وفاقی حکومت کو اپنے خرچے پر باہر بھیجنا چاہیے نا ائر لیفٹ کرا کے سر ان میں اور مطلب ایک پولیٹیکل لیڈر میں یا سابق وزیراعظم میں کیا فرق ہوتا ہے سر انسان سب برابر نہیں ہوتے کیا تو آپ جو قورت میں آپ کے پر نیپ جو پینلٹی لگائیں تھی وہ آپ انٹیمیریٹی کی شکر میں آپ چلی جائی یا ایک مہینے وار کوفیس آجائے پھر یہ قورت نے ریلیو دی دو مہینے کا گورنمنٹ اپرشن کیسے ان کو ایسیل سے نکال سکتی جب تا کہ کوئی گارنٹی نہ ہو یہی لوگ یہی میڈیا کہ رہا ہو کہ آپ نے چھوڑ دیا آنے رہے پھر اپنے جرمانے کے طرح چاہے گی تو یا تو یہ کوئی دی دے 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 کہ ہم کٹ سکتے ہیں مگر آپ کا یہ کہنا صحیح ہے میں اسے متفق ہوں پاکستان میں جتنے بھی کہہ دی ہوں پاکستان کی کہ یہ کسی بھی خوش نہیں ہے اب اتنے بیمار سے اور انہوں نے جاتی عمرہ میں اپنے پرائیوٹ گھر میں جا کے آئی سی یو بنا دیا آپ کو ڈاکٹر ہیں آپ بتائیں کہ جس قسم کی کنڈیشن ان کی ہے اس میں گھر میں آئی سی میں یہ رہا جا سکتا ہے آپ سے میرا سوال ہے آپ بتائی یہ ہو سکتا ہے آپ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں سر کیا سوال کریں دوبارہ بولیے گا کہ جو کنڈیشن ہے اس وقت نواز شریف کی اس میں کیا کیا جائے یعنی علاج سر باقی لوگوں کا نہیں ہوتا پاکستان میں جن کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کو شگر ہوتی ہے ہر تیسرے یا چوتھے شخص کو شگر ہے پاکستان میں اور اس وقت ڈینگی جس طرح پھیلا وائے آپ جتنے ڈینگی کے پیشنٹ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں جن کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہوتے ہیں جن کا علاج یہی پاکستان میں سرویسیز اور میٹرکل سیسلیٹیز نہیں بنا پاہ جاتے انہوں کو علاج ہو سکے اور یہ بہار جانا چاہتے ہیں یہ تو یہ بتائیں گے نون لیگ بتائے کی کیوں بھال لیڈ چاہتے پلیٹلیٹس کا آپ کو 20 20 20 000 پلیٹلیٹس ہوں تو آدمی اوٹ نہیں چاہتا ہے ٹھیک گورمنٹ نے اور سوائے گورمنٹ نے بھی جو پریویٹلی چیک کیا تو ان کی تشویشنا ملی لگی ہے تو اب یہ تو اس کا علاج سکتے کام کروانا چاہیے سارا صاحب جو وزیراعظم میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا جو وزیراعظم عمران خان کا امریکہ میں خطاب تھا بڑی باتیں گی اور بلکل جس طرح سے جیل کٹی جاتی ہے اسی طرح سے ان لیڈران کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا سار بات ہی کی جاتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیلئے جو یو ٹرن کا لفظ ہے سار وہ ایک بہت بڑا سٹگمہ بنتا جا رہا رہا آپ اس وقت سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے بہت علیل ہیں ان کو واقعی بہار بھیجا جانا چاہیے آپ کو بہت ورزن میں فرق نہیں لگتا سر بلکل سٹریٹ یو ٹرن کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ سارے خیصلے جو ہوتے ہیں کہ نیپ جب انیشیٹیو لیتا ہے جو کیس اس کے سامنے آتا ہے ریفنس فائل ہوتا ہے پھر آزر اس کو سزا دیتی ہے اور سارے عمل لکھر میں پارٹی یا گورنمنٹ کا کوئی تعلق کورٹ نے ہی ان کو ریلیو دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور یہ بھی بات ہوئی کہ خان پرائم نے کہ کہ میں اپنی زندگی کی زمانہ میں دیس سکتا تو دوسروں کی کی دے سکتا ہوں تو یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہماری خواہش ضرور ہے خان صاحب کی کہ ہر وہ آدمی جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کو جیلوں کی سراغ پیچھے ہونا چاہیے اور یہ وقت دور نہیں جو ہو بھی رہ اور ہوں گے یہ مقافات عمل ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے لوٹنے والوں کو تبا ورباد بھی کرے گا ان کو سامنے وہ چیزیں آئیں گی بھی اور آ بھی رہی ہیں اب جا کر ساللو کے بھار جانے کا یا گورنمنٹ کا ریسٹانس کا تو ہمارا ہو اور آپ میڈیا سے بھائیوں کو بھی پتا ہو کہ کسی چیز کے اگرے ہم نے جانے کی پرمیشن دیست سے پہلے حسین اکانی گئے کوئی واپس نہیں آیا حسین اکانی کے پر سیریس کی حسین شریف بھی بیٹھے ہیں حسین شریف بھی بیٹھے ہیں پوری فمیلی بھی بیٹھے ہیں تو یہ تو بہت عجیب و غریب صورت حال ہے یہ آپ لوگ آپ بتائیے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میڈیا کیا چاہتا ہے میڈیا بھی سامنے آرہے ہیں آپ وفاقی وزارہ کی بات کر رہے ہیں تبکہ کچھ لوگ کے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں اپنی رائے ہوتی وزار جو حکومت کی رائے وہ بہت کلیر سامنے آج دکٹر فرو نسیم سامنے سامنے پریس کامسل میں بتا دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے صدیقی صاحب رہنما پاکستان طریق انصاف اور ممبر ناشنل اسیملی جن کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا کی وجہ سے پریشر ڈیولپ بھی ہوتا ہے اور پھر کچھ ایسی حالت بھی تشویش نہ جس کی ویسے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اگر تو مچھل کے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی ایل سے نام نکال دیا جائے گا بہن ناظم کچھ اور سٹوریز پر بات کر نہیں تھی لیکن وقت کی کمی کے باعث پروگرام کو ہم اختتام پذیر کریں گے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ